بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو اس بات پر ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اس نے جو نیکی یا گناہ دنیا میں کیے ہیں اس کا بدلہ لینا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا اور کیا بچوں سے قبر کے اندر سوال جواب کیے جائیں گے یا نہیں اور کیا مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں میں عذاب ہوگا یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب کافر و مشرق کے بچے مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کافر و مشرق کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کیا کافر و مشرق کے بچے بھی مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے یعنی اگر کسی معصوم بچے نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا یا نماز کو ماننے سے انکار کر دیا یا پھر روزے کو ماننے سے انکار کر دیا یا پھر ان باتوں سے انکار کر دیا جن باتوں سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس معصوم بچے نے کفر کیا اور اگر اس نے کفر کیا تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کو مانا جائے گا میرے دوستو ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس لئے آپ سے گجارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھے گا دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش منظور کی جائے گی یعنی مثال کے طور پر اگر بیٹا گنے گار ہے اور آپ چاہیں کہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ سے بکشوا لیں اس کی سفارش کر کے اس کی گواہی دے کے تو ایسا بھی نہیں مانا جائے گا مطلب کوئی بھی کسی کی سفارش کر کے اس کو بچا نہیں سکتا اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا یعنی اگر کوئی چاہے کہ میرے پاس دسنے کی کم ہے اور میں کسی سے دسنے کی لے کے اس کو پورا کرلوں یا کسی کو دسنے کی دے دوں تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں اس کی مدد کر دوں یا اس سے مدد لے لوں تو کوئی ایسا بھی نہیں کر پائے گا اور میرے دوستو قیامت کا دن ایک ایسا خطرناک دن ہوگا جس دن پریگنٹ عورتوں کے حمل گرا دیا جائیں گے اور اس دن نفس نفسی کا یہ عالم ہوگا یعنی اس دن لوگوں کو صرف اپنی ہی ٹینشن لگی ہوگی جیسے ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی اور اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا ہر ایک کو صرف اپنے ہی حساب کتاب کی ٹینشن لگی ہوگی اور ہر ایک انسان اپنے عامال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا یعنی جس نے دنیا میں جیسا کام کیا اس کے اسی کام کے حساب سے اس کو اس کی جگہ تک پہنچا دیا جائے گا جیسے اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا یا اگر کسی نے نیکی کی تو اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا میرے دوستو اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اس نے جو نیکی یا گناہ دنیا میں کیے ہیں اسی کا بدلہ لینا ہے میرے دوستو اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے قبر آخرت کے گھروں میں سے سب سے پہلا گھر ہے اور قبر سے ہی ہر انسان کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے اور جو قبر کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کے آگے کے راستے صاف ہو جاتے ہیں اور جو قبر کے امتحان میں پاس نہیں ہو پاتا تو اس کے آگے کے راستے بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو پار نہیں کر پاتا میرے دوستو جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے پھر چاہے وہ بچہ ہو بڑھا ہو یا نوجوان اس طرح جیسے اس مرنے والے شخص کو دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں جن کو من کر نکیر کہا جاتا ہے یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوال کا جواب دیتا ہے اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کا جواب ٹھیک دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشکبری دے دی جاتی ہے اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کی منزل اس کے لیے آسان ہے اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے کی منزل بہت زیادہ مشکل ہے میرے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نابالک بچہ بالک ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب کتاب لیا جاتا ہے اور اس سے بھی سوال جواب کیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں الگ الگ باتیں ملتی ہیں کچھ باتوں کے حساب سے چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال جواب کیے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقل کو بڑھا کر برابر کر دے گا اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی عقل کے بڑھ جانے پر ان فرشتوں کے ان سوالوں کے جواب دیں گے اور ایک دوسری بات ہے جس کے حساب سے بچوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ان پر شریعت کا کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا اسی وجہ سے بچوں سے قبر میں کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا میرے دوست تو اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالک ہونے سے پہلے مر گئے تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرک اور کافروں کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالی خوب جانتا تھا کہ یہ بچے بڑے ہو کر کیا کریں گے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہے اور ایک بہت لمبا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور اس آدمی کی لمبائی اتنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن پاک کو اوپر اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ شخص اتنا لمبا تھا کہ جیسے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے اگل بگل میں جو بچے کھیل رہے تھے وہ وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالک ہونے سے پہلے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالک ہونے سے پہلے پہلے اسلام پر ہی مر گئے تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالک ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کس عمر میں بچے کے کفر کو مانا جائے گا تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب بچہ اقل مند اور بالک ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا اور علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بچہ سات سال کے عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا میرے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں ان کو کہاں رکھا جائے گا مردوستو اس کے بارے میں الگ الگ روایات ملتی ہیں کچھ روایات کے حساب سے جس طرح مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن والگ ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں بھیج دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں تب تک نہیں بھیجے گا جب تک کی اس کے عامال کا حساب کتاب نہ ہو جائے اور معصوم بچوں پر کیونکہ شریعت کا قانون لاغو نہیں ہوتا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور کچھ روایات کے حساب سے کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو جائیں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ساتھ ہوں گے یعنی جنتی مسلمان بچوں کے ساتھ ان کی نگرانی میں رہیں گے اور یہ بچے ان مسلمان بچوں کی خدمت کریں گے اور کچھ علماء اکرام اس مسئلے پر چپ رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا واللہ تعالیٰ عالم میرے دوستو ان ساری روایتوں میں سے سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالک ہونے سے پہلے پہلے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے اور بالک ہونے سے پہلے پہلے مرنے والے سارے بچے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قوم حلاک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذابات کی مستحق قرار پائیں میرے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پوری طرح سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ کے سارے سوالوں کا جواب بھی آپ کو مل کیا ہوگا تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ